جا رب یہ ملائشیا کی سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں مطلب انجوائے کر رہے ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں نئینی جگہ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی مزہ آ رہا ہے تو آپ تو ایسی بس چلتا جا رہے ہیں جہاں اس پر روڈ لے کے جا رہے ہیں وہی پر چلتا جا رہے ہیں یہ سبتہ نے بتا کیا مانگوا لیا یہ بہنگن کا بھرتا ہے یہ کبھی نہیں کہایا تھا ہم نے مجھے کیا پتا ہو یہ بہت زیادہ ناراض لگ دی ہے مو سے بھائی ساتھ دن کس کا پیچھا کرو گی میں جہاں جہاں جاتا ہوں ترہا پیچھے آتی ہے پتا ہے جس کمر میں جاتا ہوں ادھر آکے بیٹھ جاتی ہے لیکی سیڈ ہو رہی ہے میری وجہ سے کیونکہ اس کا دوست اس کا ساتھی چاہ رہا ہے اس کو چھوڑ کے پورے ساتھ دن کے لیے میں تو کہتا ہوں ساتھ لے کے چلتے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو تو یار اب ہم نکلنے والے ہیں ملیشیا کے لیے پہلے لہور پھر ملیشیا تو آخر دفعہ بڑس کو دیکھ لیں سب کو دیکھ لیتے ہیں خدا حافظ کر لیتے ہیں تو یار یہ ہمارا چھٹکو یہ چھٹکی ہم بھائی چھٹکو چھٹکی دونوں کو بھائی گوڑ بھائی ہو گیا ہماری طرف سے ہو کے ساتھ دن کے بعد ملیں گے اور ہم اپنی رانی کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم بھی رانی ساتھ دن کے بعد تمہارے پاس آؤں گا انشاءاللہ اپنا خیال رکھنا صحیح ہے ٹینچن نہیں لینی وہاں بھی اہم پڑے نوید بھائی بھی اہم پڑے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کھانی پینے کا اور اب آخری دفعہ بکریوں کو دیکھ لیتے ہیں بکریوں کچھ نہیں ہوگا تم لوگ کو صحیح ہے ٹینچن نہیں لینی اگر اتنا ٹینچن ہو رہی ہے تو نہ جاؤ مجھے چھوڑ دو چھوڑ دو ایک مندہ چلا جائے اچھا میں نے تو بولا تھا نہیں چلتے نہیں چلتے دو مہینوں سے سر کھایا ہو تھا میرا چلو 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 اچھا پھر میں جا رہا ہوں تم آ جانا اب سارا کچھ ہو گیا تو میں بھی تو ساتھ چلوں گا ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے سب کچھ رینج ہو گیا کہتے ہیں میں رہنے دو تم چلو آجو 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 آخری دفعہ کیسی کو تو دیکھ لیں کیسی کو ایک تھپڑ کھا لو ہاں کیسی ہو کے بائے بائے بازی آواز سنی تھی آجو آجو چلو چلتے ہیں بہت دیر ہوگی پتر ہم ٹائم پر پہنچ 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 چلو بھائی چلو 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 چلتے ہیں تو بھی ہم جا رہے ہیں بہت دیر ہوگی ہمیں بہت زیادہ ٹینشن بھی ہو رہی ہے پہنچ جائے گی نو بھی ٹائم پر ہمارا فرنس این ہے آپ تو گے ہوئے ہو بھائی گنٹے میں ان شاءاللہ ہو رہا ہوں گے ساڑھے ساتھ بجے تک آٹھ بجے تک میکسیمم اوکے بھائی آوکے تو دس بجے تو بہت تائم ہے بھی آرام سے بھی آرام سے کیا ہو گیا اوہ آرام سے بھی دیکھو آکھے بڑی 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 پہر خیر سے ہم جاتے ہیں پہنچتے ہیں روانہ ہو رہے ہیں بلے گا ان شاءاللہ جب ہم لہور پہنچ جائیں گے ابھی کے لئے پہنچ گئے چلو بھائی چلو تو فائنلی ہم نہ لہور ایرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں اور سامنے ہم نے اب جانا ہے سٹین بھائی چلو بھائی جیکٹی میں اٹھا کے آئے تھا یہ میری ہے جاؤ بھائی ایسا نہیں کرتے جار اس کو میں نے بولا ہے کہ تھند ہوگی رات کا ٹائم ہے بھائی جیکٹ نے اٹھا کے جاؤ نہیں اٹھا کے آئے بھائی کے لئے میری اٹھا لیا تو فائنلی دوستو ہم لینڈ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کے کیا سین ہے چلتے ہیں تو ہم جانے لگے ہیں اپنے ہوتل کی طرف بس تھوڑی دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں بس ابھی دیکھتے بھی جانے ساتھ میں کیسا ہے یار یہ شہر بتاؤں سٹین مجھے اسلامباد والی فیل کیوں آرہی ہے کیوں آرہی ہے بھائی ہے بھائی سے لگ رہا ہے مطلب پھر یہاں کیوں آیا ہو تو مودری رہے جاتے بھائی تو جہاں پہ گرین نہیں دیکھو کہ اسلامباد یہ اسلامباد ہے تھوڑا تھوڑا ایسا ہے لیکن یار بہت پیار ہے ابھی تو کچھ نہیں دیکھا ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہے بھائی آکے تھانکیو ہمیں ہوتل کے چیک ان مل چکا ہے جلدی سے سمان وغیر رکھتے ہیں فریش ہوتے ہیں پھر آگے آپ کو بتاتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں بہت ہی مزا آنے والے سارے کام وغیرہ ہوگے جب ہم سمان وغیرہ یہاں پر رکھیں گے پھر ہی مزا آگے پھر یہ تینچن وغیرہ ختم ہوگی طرف ساری میں نے پہلے پہلے جا کے نہ آنا ہے میں نے بھی چلو آجو تو یار یہ ہے ہمارا روم اس کے اندر ہم رہیں گے تین سے چار دن سپتین آتے یار سکون سے بیٹ گیا ہے بھائی اس نے بولا ہے بھائی مجھے ریسٹ کرنے تو تھوڑا سا میں نے بولا ہے ریسٹ نہیں کرنا سپتین باہر جانے جو نہیں جانا تھا آج نہیں جا سکتے دیکھو دیکھو تو سہی باہر ابھی سورج نکلا ہوا ہے کچھ نہیں ہے مسئلہ لیکن زو ابھی نہیں چل سکتے کیونکہ ابھی بج رہے ہیں تین پانچ بجے زو بند ہو جاتے ہیں ہمیں جاتے جاتے ایک گھنٹے میں نہیں دیکھ سکتے وہ بہت بڑا زو ہے اتنے زیادہ انیمالز ہیں اور ایسے ایسے انیمالز ہیں کبھی زندگی میں نہیں دیکھیں ہوں گے تو اس کو دیکھنے میں بہت ٹائم لگے گا اس نے وہ پہل جانا پڑے گا ستین کہہ رہے ہیں زو آج نہیں جا سکتے ویسے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ساڑھے تین بج رہے ہیں تو پہر کے اور زو بند ہو جاتے ہیں پانچ بجے ستین نے بھی بتایا ہے تو اب ہم کیا کریں یار یہاں سے بس دیکھتا رہوں ہیں یہ بیلڈنگز اور کچھ نہیں کریں پہلے اوپر ہوتل دیکھنا ہے پھول دیکھنا ہے اوپر جم بگرہ دیکھنا وہ دیکھنے چلتے ہیں اس کے بعد باہر چلیں گے چلیں آنا ٹھیک ہے زو ہم کل جائیں گے صبح فرس ٹائم نو دس پجے ہم نیکل پڑے گے یہاں سے پھر سکون سے سارا جن زو میں ہی رہیں گے ابھی ٹائم ایسے بھی نہیں ہے ابھی ستین مجھے بلا رہا ہے کہ باہر چلتے ہیں چلیں باہر چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں باہر کا کیا ماہول ہے چلیں آیا ہے تو ہم دوستو باہر آ چکے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے پیا ہے جوس اس کے بعد آئے گا ہمارے پاس کھانا کھانا کھا کے ہم سیدھا جائیں گے ہوتیل کیونکہ آج ہم زون ہی جا سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم اوبر ہو گیا تھا سبتین نے بھی یہی بولا کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہے بوک بہت زیاد لگی تھی تو اب سبتین بھی ویٹ کر رہا ہے کھانے کا سبتین بھائی جلدی سے بھولو کھانا آئے بوک لگی ہے منا رہے ہاں ہم نے کھانا تھا ہم نے کھایا ہے ہم نے کھایا ہے ہم جیسے بہت زیادہ یہ ہے یہ ہے یہ سبتین نے پتے ہیں کیا مغوالیا ہے یہ بہنگن کا برتا ہے کبھی نہیں کھایا تھا مجھے کیا پتہ ٹائم میں نے描ی بہنگ بھی میں نے چھکایا تھا میں نے لے آؤ مجھے کیا پتے ہیں بہنگن کا برتا لکھا ہوا ہے جو بھی ہم نے کھا لیا بہت اچھا تھا بہت ٹیسٹی تھا الحمدللہ جو رب یہ ملیشیا کی سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں مطلب انجوائے کر رہے ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں نئی نئی جگہ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی مزہ آ رہا تو آپ تو ایسی بس چلتا جا رہے ہیں جہاں اس پر روڈ لے کے جا رہے ہیں وہی پر چلتا جا رہے ہیں کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سڑک کہاں تک جاتی ہے ہاں بھی بزہ آ رہے ہیں ہاں بھی بزہ آ رہے ہیں انجوائے آ رہے ہیں ہاں کیوں نہیں ہو رہا نئی جگہ ہے نئی جگہ ہے بہت مزہ آ رہا ہے تو کھانا شانا ہم نے کھا لیا تھا اور اب اچانک سے موسم خراب ہو گیا اور پہرش آریدے کے لوگ کے باگ رہے ہیں اب سپتہ ہے نی جرو یار کوئی ٹیکسی ویکسی کرو یار ٹیکس ہے چل 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 آجو سکتا ہے کھولو یار تو فائنلی دوستو ہم اپنے رو میں پہنچ چکے ہیں اور اتنا تھگے اتنا تھگے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے یار ہم ایک گھنٹے کے لیے بھی نہیں سو پائے آپ کو پتہ ہے ایروپلین میں کہاں نہیں دھاتی ہے پانچ گھنٹے کا سفر تھا اور وہاں پر کیا ہوا نیندی دی آئی ہمیں ابھی ہم سویں گے رشت کریں گے پھر صبح انشاءاللہ ہم اپنے کور پر جائیں گے جہاں جہاں دھل کرے گا وہاں گھومیں گے آج تو جس ایسا ہی باہر ہی گھومتے رہیں ہوا را گھر دی کرتے رہیں چلے ستین بھائی اب بتاو کیا کرنا ہے سونے ہیں کام کرنے ہیں مزید بھائی ریڈ کرنا ہے بھائی پھر سو جائیں گے تو ابھی دوستو ہم نہ سونے لگے ہیں سبتین نے بھی اپنا کام کر لیا میں نے بھی اپنا کام کر لیا صبح انشاءاللہ زو جائیں گے پرامیس ہو گیا پکا والا وعدہ ہو گیا آج تو لیٹ ہو گئی تھی جس کے وجہ سے ہم نہیں جا پائے جاتے تو پھر وہاں پر ویسے بھی وہ کلوز ہو جاتا زو تو صبح انشاءاللہ ابھی کے لئے اجازت تیار بلیں گے انشاءاللہ کل اللہ حافظ